بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو سپیریئر گروپ آف کالجز ڈیرہ غازی خان ایف ای سی کیمیسٹری بوک وان چپٹر نمبر تھری آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے اس کا نام ہے ایوو گیڈروز لا ایوو گیڈروز لا کی جو ڈیفینیشن ہے جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ہے equal volumes of all gases at same temperature and pressure must contains equal number of molecules مطلب کیا ہے چاہے جتنی gases ہیں اگر ان ساری gases کا volume سیم ہے pressure بھی سیم ہے temperature بھی سیم ہے تو ان gases کے number of molecules کی جو تعداد ہے وہ سیم ہوگی اور اس بات کو ایوو گیڈروز لا کہا جاتا ہے for example یہ ہے helium gas کے molecules کو دکھایا گیا ہے اس میں nitrogen gas ہے اور یہ methane gas ہے تینوں gases کا volume ہے 22.4 liter لکھیں یا decimeter cube باتیں کی ہے 22.4 اور 22.4 liter تینوں gases کا volume سیم ہے تینوں gases کا pressure بھی سیم ہے 111 Atm اور تینوں gases کا temperature بھی سیم ہے 0-0-0 degree Celsius ٹھیک تو تینوں gases کے number of molecules بھی سیم ہوں گے دیکھیں یہ تینوں gases 1-1 mol ہیں تو تینوں کے اندر helium کے molecule کی تعداد بھی 6.02 into 10 raise to power 23 ہوگی نائٹروجن کے مالیکیولز کی بھی 6.02 into 10 raise to power 23 ہوگی اور میتھین کے مالیکیولز کی تعداد بھی 6.02 into 10 raise to power 23 ہوگی مگر میس آف گیسز وہ ڈیفرنٹ ہے چار گرام ہیلیم ون مول کے برابر ہوتا ہے اٹھائیس گرام نائٹروجن ون مول کے برابر ہوتا ہے سولہ گرام میتھین ون مول کے برابر ہوتا ہے میس مختلف ہے مگر نمبر آف پارٹیکل بھی سیم ہیں وجہ ٹیمپریچر سیم ہے پریشر سیم ہے والیم بھی سیم ہے میس ڈیفرنٹ ہیں میس ڈیفرنٹ ہیں کیا وہ نہیں ایفیکٹ کرتے والیم پہ یا نمبر آف پارٹیکلز پہ یہ بات ہم آگے ڈسکس کریں گے بلکل میس ایفیکٹ نہیں کرتا سٹیٹمنٹ ہم ایفوگیڈروز لاکی دیکھ چکے کہ ایکل والیم آف آل آئیڈیل گیسز ایٹ سیم ٹیمپریچر اور پریشر کنٹین ایکل نمبر آف مالی کیون ماتھیمیٹیکل دیکھیں تو والیم اس ڈریکٹلی پرپورشنل ٹو نمبر آف مول جتنا زیادہ نمبر آف مولز ہوں گے اتنا زیادہ والیم ہوگا جیسے کہ وان مول کسی بھی گیس آئیڈیل گیس کا ہو تو وہ ٹونٹی ٹو پوائنٹ فور ون پور ڈیسی میٹر کیوب کا والیم اکوپائی کرتا ہے اگر ہم اسے دو مول کر دیں تو والیم بھی ڈبل ہو جائے گا پھر ہم اس پرپورشنلیٹی سائن کو جب ختم کرتے ہیں تو ایکول کا سائن لگاتے ہیں اور ساتھ میں کونسٹنٹ لگاتے ہیں تو یہ میتیمیٹیکل ایکوئین ہو گئی اور یہ ایک الگ فارم ہے ایویو گیڈروز لاکی یوں سمجھ لیں ہم نے اس کو چپٹر نمبر ون میں بھی آپ کو پڑھایا اور آر جنرل گیس کونسٹنٹ کی ڈیریویشن میں بھی پڑھایا کہ والیم آف ون مول آف این آئیڈیل گیس ایک مول آئیڈیل گیس ہے سٹینڈر ٹیمپیریچر پہ ہے جو کہ 273.16 کلوان ہے اور سٹینڈر پریشر پہ ہے جو کہ وان ایٹیم ہے اس گیس کا والیم کتنا ہوگا 22.414 ڈیسی میٹر کیوب اور اسی والیم کو مولر والیم کہتے تھے یہ بات ہم چپٹر نمبر ون میں جناب کو پڑھا چکے تو یہ بھی اوپر والی ہی بات ہے کہ اگر ٹیمپیریچر بھی سیم ہو یعنی کہ سٹینڈر ہو اور پریشر بھی سٹینڈر ہو تو پھر والیم بھی ایک ہی جیسا ہوتا ہے اگر گیس وان مول ہو تو اور آئیڈیل بھی ہو تو یہ اوپر والی بات کو دوبارہ ایک دوسرے انداز سے ایکسپلین کیا گیا ہے تو یہ بھی ایوگیڈ روزلا کی سٹیٹمنٹ ہے یہ اوپر والی بھی اور یہ اس کی میتھمیٹیکل ایکویگن ہے اب ہم نے یہ دیکھا 22.414 ڈیسی میٹر کیوب ایک مول کے برابر ہوتی ہے اتنے والیوم کی آئیڈیل گیس وان مول کے برابر ہوتی ہے تو 22.414 ڈیسی میٹر کیوب وان مول میں مول کی تداد کتنی ہوتی ہے 6.02 into 10 raised to power 23 مول کے اندر تو یہ تو ہمیں فس چیپٹر میں بھی پڑھا تھا اب اگر ہم یہ چاہیں کہ ایک ڈیسی میٹر کیوب میں کتنے مول کیولز ہوں گے تو کیا کریں گے اس 22.414 ڈیسی میٹر کیوب کو 6.02 into 10 raised to power 23 سے ڈیوائیڈ کر دیں کیسے 1 ڈیسی میٹر کیوب of an ideal gas at standard temperature and pressure اس پوری ویلیو کو اوپر لکھا اور 22.414 ڈیسی میٹر کیوب والی ویلیو کو نیچے لکھا اس کو اس پہ ڈیوائیڈ کیا جو آنسہ رہا اس کو اس کے ساتھ سیمپلیفائی کیا تو جواب بنا 2.68 into 10 raised to power 22 مالیکیوز اب MCQز آ جائے کہ آپ بتائیں کہ 22.414 ڈیسی میٹر کیوب کے اندر تو مالیکیوز یہ ہوتے ہیں مگر 1 ڈیسی میٹر کیوب میں کسی بھی گیس کے مالیکیوز کی تعداد کیا ہوگی آپ کہیں گے 2.68 into 10 raised to power 22 مالیکیوز effect of mass and size volume کے اوپر گیس کے اور گیس کے مالیکیوز کے سائز کا کوئی اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہم نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا کہ چاہے میس جو بھی ہو مالیکیوز کا سائز جو بھی ہو والیوم سیم رہتا ہے اگر پریشر ٹیمپیریچر سیم رہیں ایسا کیوں ہے ایک گیس کا میس چار گرام ہے ایک کا سولہ گرام ہے دونوں ایک ہی والیوم کیسے اکوپائی کرتی ہیں اس کے لئے ہم سمجھتے ہیں ایک دیسی میٹر کیوپ آف ہائیڈروجن گیس نہ ہوتا بلکہ یہ فور گرام ہوتا بلکہ سوری یہ ٹو گرام ہوتا ون مول کے لئے ہائیڈروجن ہے نا جی اوکے اب ون ڈیسی میٹر کیوپ آف اکسیجن ایٹ سٹینڈر ٹیمپیریچر پریشر ون پوائنٹ فور تھری ایٹ فور گرام یہ ون ڈیسی میٹر کیوپ آف اکسیجن کا اتنے گرام کے برابر ہے اب دیکھیں ہائیڈروجن کے ون ڈیسی میٹر کیوپ میں گرام کتنے ہیں 0.08 اور اکسیجن کی کتنے ہیں 1.84 تو اکسیجن کا میز زیادہ ہے اور ہائیڈروجن کی گیس کا میز کام ہے مگر دونوں ون ڈیسی میٹر کیوپ کا والیوم اکوپائے کر رہے ہیں ایسا کیوں ہے اس کا جواب یہ ہے میں نے لکھا but their number of molecules are same اچھا ان کے number of molecules same ہیں والیوم بھی same ہے مگر میز same نہیں ہے اکسیجن molecule is 16 times heavier than hydrogen اس میز کو کمپیر کریں تو پتہ چلتا ہے کہ 0.08 کے حوالے سے اگر اکسیجن کا میز دیکھیں تو اکسیجن کا جو مالیکیول ہے وہ ہائیڈروجن کے مالیکیول سے 16 time بڑا ہے مگر دونوں میں مالیکیول کی تعداد بھی برابر ہے اور دونوں کے اندر جناب والیوم بھی برابر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میز اور سائز آف مالیکیول دیز ناٹ ایفیکٹ یا دیز ناٹ ڈسٹرب دا والیوم اکوپائٹ نیس دیز ناٹ ڈسٹرب دا والیوم اکوپائٹ نیس نہیں ڈسٹرب کرتا والیوم کو کیوں اس کی بہترین وجہ جو میں نے مولر والیوم میں بھی جناب کو اگزمپل کے ساتھ ویڈیو لیکچر میں سمجھائی تھی کہ وان مالیکیول ایز ایٹ ڈسٹنس آف تھری ہنڈر ٹائم ایٹس اون ڈیامیٹر فرام نیبر ایٹ روم ٹیمپریچر تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک گیس کا مالیکیول ہے تو دوسرا مالیکیول اس گیس کے مالیکیول سے اپنے سائز کے لحاظ سے تین سو گناہ زیادہ دور ہوتا ہے عام روم ٹیمپریچر پہ دو گیسیں پڑی ہوئی ہیں ایک میتھین گیس ہے ایک ہائیڈروجن گیس ہے کی تداد برابر ہے ظاہر ہے دونوں ون ون مول ہیں تو دونوں کے مالیکیولز ہوں گے سکس پوائنٹ زیرو ٹو انٹرین رسٹو پاپر ٹونڈی تھری پارٹیکلز کی تداد ہوگی تو دونوں ون ون ڈیسی میٹر کیوب میں سما جائیں گے ایک ڈیسی میٹر کیوب میں یہ بھی وہ بھی کیوں کس طرح سے یہ جو بڑے بڑے مالیکیول ہیں فاصلہ تو دونوں میں روم ٹیمپریچر کے اوپر بہت سارا ہے یعنی 300 ہے مگر جب ہم انہیں خاص سٹینڈر ٹیمپریچر پہ لے کے آئیں گے تو یہ جو بڑے بڑے مالیکیول ہیں وہ قریب قریب آ جائیں گے چھوٹے بھی قریب قریب آئیں گے مگر بڑے مالیکیول نسبتاً چھوٹے مالیکیول سے زیادہ قریب آئیں گے تو وہ ون ڈیسی میٹر کیوب کا والیوم ہی گھیر لیں گے اگر کسی کو میری یہ بات سمجھ نہ آئے تو وہ چپٹر نمبر ون میں مولر والیوم کے ٹاپک میں جا کے دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ میں نے ویڈیو لیکچر کی ساتھ بتایا ہوا ہے کس طرح سے گیس کے مالیکیول دور دور ہوتے ہیں اور وہ ایک ہی جو سوالیوم اکپائی کرتے ہیں